اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہ ایک دوسرے کی پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور سب مسلمانیں اور ایک دوسرے کو چندہ دینا جائز ہے اور ان کا کہنا ہے کہ باقی تمام علماء یہ نہیں چاہتے سوائے ان میڈیا سکولر کے علاوہ باقی تمام علماء دین یہ نہیں چاہتے کیونکہ اس سے قوم میں اتحاد پیدا ہوتا ہے اس لیے کوئی یہ فتوہ جاری کرنے کو تیار نہیں ہے کہ قوم میں اتحاد نہ ہو جائے آپ فرمائیے کہ یہ کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ ہونا چاہیے اللہ حکم میڈیا سکولر بڑا نکتہ اٹھا کے لائے کہ بھئی اتحاد کا سلوشن پیش کیا انہوں نے کہ بھئی یہ فتوہ جاری کر دیا جائے تو اتحاد ہو جائے گا اور یہ تعمت بھی لگا دی کہ دوسرے لوگ نہیں چاہتے اتحاد ہو تب یہ فتوہ جاری نہیں کرتے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو سب سے پہلے آپ یہ فتوہ جاری کریں وہ یہ فتوہ جاری کریں کہ یہ سب کی پیچھے نماز ہو جاتی ہے سب ما شاء اللہ مسلمان ہیں سب فرقوں کو چندہ دینا جائے تھے پہلے تو وہ فتوہ جاری کریں کیونکہ وہ خود پتہ نہیں وہ دوسروں کو میں کس کو مسلمان سمجھتے کس کو نہیں سمجھتے اور ایسی میڈیا سکالر مارکیٹ میں بہت ہیں جو تو صحابہ اکرام کی نیو تو بھی بھی شک کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے جو اجتہادی فیصلوں کے اوپر بھی اتراز کرتے ہیں ان کی نظر میں صحابہ بھی صحیح مسلمان نہیں رہے تو یہ آج کا مولوی ان کی نظر میں کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تو ایسی میڈیا سکالر پہلے تو خود لکھے دیں اور وہ ریٹر میں فتوہ جاری کر دیں اور لکھ دیں اس کے اوپر کہ یہ تمام فرقے دیوبندی بریلوی اہل عدید شیعہ سب مسلمان ہیں پکے اور سب کے پیچھے نواز پڑھنا جائز ہے اور سب کو چندہ دینا جائز ہے بلکہ آج کل تو کھالیں جمع کرنے کا زمانہ آ رہا ہے تو ان پہ سے سب کو کھالے دینا جائز کھالے دو سب کو ٹھیک ہے نا تو جب آپ نے خود ہی ان کے اوپر تومت لگا دی کہ یہ نہیں چاہتے اور نیوتوں پہ آپ نے شک کر لیا تو اس کا مطلب چاہتے تو آپ بھی یہ نہیں ہیں تو پہلے آپ فتوہ جاری کریں نا آپ کے فتوے کے اوپر ہم تصدیقی دسکر کر دیں گے کال جواب ہوں صحیح کہ فتوہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ایک فتوہ لکھنے والا لکھ دیتا ہے باقی سارے اس کے اوپر تصدیقی دسکر کر دیتے ہیں تو پہلے میڈیا سکالر یہ فتوہ جاری کر دیں سب کو مسلمان مال لیں اور کسی کو مشرق نہ کہیں کسی کو فاسق نہ کہیں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کریں ٹھیک ہے نا کیونکہ اس قسم کی میڈیا سکالر جو ہے کتنوں کو تو مشرق بنا رہے ہوتے ہیں کنوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا دائرہ اسلام کا اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ یہ خود فرقے بھی جاری اس کے اندر ایڈیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو آپ کیسے سلوشن دے سکتے ہیں اس کا مطلب آپ لگتا ہے کہ بس وہ آپ کا اپنا جو نظریہ ہے وہ اسلام ہے آپ کا اپنا جو ایکٹ ہے وہ مسلمان ہے آپ کا اپنا جو ہے دیا ہوئے سلوشن وہ گوہ کے اینے گوہ کے اتحاد ہے اس لئے آپ خوش فہم مبتلا ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ لکھ کے دے دیں سب کے بارے میں بلکہ یہ تو یہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وآجمائین کے بارے میں وہ لکھ کے دے دیں کہ وہ صحابہ اکرام سب کے سب محفوظ ہیں انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں صحابہ سب محفوظ ہیں اشتہائی خطا جو ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے تو یہ سب لکھ کے دے دیں اگر وہ لکھ کے دے دیں گے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب آپ مخلص اتحاد کے اندر یہ ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے اپنے اکیس تجربے کی بنیاد پر یہ سلوشن پیش کیا ہے اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حقائق بیان کی وہ احسن میں سلوشن اتحاد کا اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں بھی اس کو نقل کیا کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تاریف فی وجوہیم نظرت النعیم اہل جنت کا حال بیان کیا کہ اہل جنت جو ہے کل روز قیامت میں جنت کے تختوں میں عاملہ سابنے بیٹھے ہوں گے چہرے ان کے روشن ہوں گے تو یہ ان کا یہ حال جب بیان کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی علامت کیا ہے یہ جو آپ جن کی جنت والوں کی بتا رہے ہیں علامت میں وہاں جنتی اس حال میں ہوں گے دنیا میں ان کی علامت کیا ہے وہ کون لوگ ہیں جو شان کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں گے عارف فرمہ ہم آل سنن والجماعت وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے اہل سنن والجماعت ہوں گے اب یہ اہل سنن والجماعت صاف نبی الفاظ بیان کی حدیث میں ٹھیک اس کا مطلب جنت کے اندر جن کو وہ مراتب آلیے مل رہے ہیں اور وہ مغفرت کی مقامات حاصل کر رہے ہیں تو وہ اہل سنن والجماعت ہیں ٹھیک دنیا میں بھی جو اہل سنن والجماعت ہیں اس کا مطلب وہ وہ ہیں کہ جو کل ان کے چہرے روشن ہوں گے یہ بخش دی جائیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمع نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی سنت کیا ہے آپ کی سنت کیا ہے آپ نے کہا اہل سنن والجماعت ہوں گے اہل سنن تو آپ کی سنت کیا ہے میری سنت ہے سینہ کینے سے پاک ہو سینہ کینے سے پاک ہو یہ میری سنت ہے اور یہ جو سنت ہے صرف اہل سنن والجماعت ہی میں آپ کو ملے گی سینہ کینے سے پاک کیونکہ اس لیے کہ اہل سنن والجماعت کا جو فرقہ یا جو مسلک ہے یہ سب کا سب پوزیٹیویٹی کے اوپر مبنی ہے اس میں نیگٹیویٹی نہیں ہے کسی کا کینہ اور بغض کی بیس پر وہ پروار نہیں چڑھا ہوا سب پوزیٹیو جتنے اس کے عقاعد اور تصور سب پوزیٹیویٹی پر ہے کیونکہ اس میں کینہ نہیں ہے تو فرمایا کہ سینہ کینے سے پاک ہونا یہ میری سنت ہے یہ میری سنت ہے بس اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے یہ سلوشن بتا دیا کہ آج اپنے سینے کو کینے سے آپ پاک کر لیں آٹومیٹکلی اتیاد ہو جائے گا یہ سینہ اصل میں کینے سے پاک نہیں ہوتا ایک دوسرے عداوت دشمنی نفرت اس کو ڈیگریٹ کرنا اس کو اٹھانا اس کو گرانا یہ جو اندر چلتا رہتا نا جس کو کہتے ہیں دل کا تسکیہ نہیں ہوا دل گندہ ہے گندی سوچے لا کے دماغ سے کام لیتا ہو یہ چونکہ ہو رہا ہے اس وجہ سے جہاں آپ میں اتیاد نہیں پیدا ہو رہا آپ سینے کو کینے سے پاک کر دیں مزقہ مزفہ کر دیں ہر ایک کے بارے میں آپ کے نیک جذبات ہوں یہ تو ندیہ کی اتیاد آٹومیٹکلی ہوگا تو سینے کو کینے سے پاک کر رہا اور تب یہ دعام پڑھتے قرآن میں دو ربنا اغفر لنا اللہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہو ایمان والوں کا ایمان والوں کے کینے سے ہمارے دل پاک ہو جائے ربنا اینکر اغفر رہیم تو گوئے کہ اس کے دل دعا کر رہا ہے اور جو پہلے گزر گئے یا اللہ ان سب کی بخشی کر دیں ہماری بھی کر دیں ان سب ایمان والوں کی بخشی کر دیں اور جو موجود ہیں ان کے بارے میں کینہ ہمارے دل میں نہ ہو ٹھیک اب جب کینے سے دل پاک ہو گیا اب تینہ جب دل پاک ہو گا تو زبان آٹومیٹیکلی مطاعت ہو جائے گی کیونکہ جگڑا سارا زبان سے ہوتا ہے جب زبان سے آپ کہتے تھے کہ یوں کہتے ہیں تو کافر ہے تو مشرق ہے تو بدوقت ہے یہ زبان تم غلط ہو یہ زبان سے پھڑا پیدا ہوتا ہے عمل سے نہیں پیدا ہوتا لہذا سینے کو کینے سے پاک کریں اور اس کا اثر ہی ہوگا کہ زبان آپ کی وہ کسی کے بارے میں کوئی نیگٹیو اور تحقیرانہ بات نہیں اٹھائے گی زبان آپ کی مطاعت ہو گی تنقید سے زبان آپ کی پاک جب یہ دو عمل آپ نے کر لیے آٹومیٹیکلی اتیاد ہو جائے گا کیونکہ عملی اختلاف سے کبھی جگڑا نہیں ہوتا ایک آدمی اپنے رستے پر چل رہا ہے دوسرا آدمی اپنے رستے پر چل رہا ہے تو کبھی جگڑا نہیں ہوتا جگڑا زبان سے ہوتا آپ اس کو اے تم غلط جا رہے ہو جگڑا بھئی تو کون ہے جگڑا یہاں سے ہوتا اب آپ ویسٹ کو جا رہے ہو دوسرے ایسٹ کو آ رہا ہو آپ کہا میں ویسٹ جا رہا تو ویسٹ جا رہا وہ کہا اگر زبان نہیں تو بطوری دنیا چل رہی کوئی جا رہا کوئی آ رہا کوئی دکان بند کر رہا کوئی کھول رہا ہے کوئی گاڑی ادھر لے کے جا رہا کوئی گاڑی ادھر لے کے جا رہا پر رہا نا پریکٹیکلی آپ اپنے منزل پہ جا رہے کوئی جگڑا نہیں ہوتا تو پریکٹیکلی بریلوی اپنے طریقے سے دین پہ چڑھ رہے اپنے طریقے سے چڑھ رہے دیوبندی اپنے طریقے سے چڑھ رہے شیعہ اپنے طریقے سے چڑھ رہے سب اپنے اپنے طریقے پہ چلتے رہے کبھی جگڑا نہیں ہوگا کبھی جا وہ انتشار نہیں ہوگا کرتے رہے اب ایک رفعیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے ایک بغیر رفعیدین کے پڑھ رہا ہے کوئی جگڑا نہیں جگڑا کب ہوگا جب آپ گئے اوہ تمہاری نماز نہیں ہوتی تم نے رفعیدین نہیں کیا تمہاری نہیں ہوئی تم نے کیا تم نے خلاف سنت کیا جگڑا زبان سے ہوتا ہے اور یہ چلو ہوتا ہے کہ دل صاف نہیں اتحاد کا تو راستہ یہ ہے کہ دل آپ کا جو ہے وہ صاف ہو جائے کینے سے اور زبان آپ کی محتاط ہو جائے بلا وجہ کی تنقیز سے بس نتیہ کیا ہوگا اب بالکل اتحاد پیدا ہو جائے کوئی جگڑا نہیں ہر بندہ اپنے اپنے طریقے پر چلے گا کیونکہ پرکٹیکل ہی سب کو آپ ایک ہی اس کے اندر کوزے میں بند نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تضاد کی دنیا ہے تضاد کی دنیا ہے ہر بندہ اپنے طریقے پر چلے گا یاد ہے خوض صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا جو اشتیاد کا پہلا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم جائے یہ کافرے کو بھیجا کہ فلاں قبیلے کے اندر قبیلہ بنی سائدہ کے اندر تم نے نماز پڑھنی ہے اثر کی نماز تم نے وہاں پڑھنی ہے یہ کہہ دیا اب صحابہ کا کافرہ چل پڑا اب چلے اب اتنے تیز رفتار نہیں چلے کہ اثر میں وہاں پہنچتے راستے میں اثر کا ٹائم ہو گیا اب دو جماعتیں بن گئی صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ بھئی وہ نماز قضا ہو رہی ہے نماز پڑھنی ہے تو اسے کہا نہیں نبی نے فرمایا اثر وہاں پڑھنی ہے ہم یہاں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا نہیں نبی کا منشاہ تو یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار چلنا کہ اثر تمہیں وہاں ملے جب ہم نہیں اتنی تیز رفتار چل سکے راستہ ایسا دشوار گزار تھا تو بیچ راستے میں اثر ہو گئی تو قضا کرنے کا حکم نہیں ہے جان بجھ کے ہم نماز قضا کریں دو جماعتیں ہو گئی نا اب جب یہ بات ہوئی ایک جماعت نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ پڑھ لیں لہذا یہ آدھی جماعت نے وہاں اپنی نماز کرائی کہ یہ قضا نہ ہو جائے دوسرا خموش بیٹھا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا تمہاری یہ نہیں ہوئی آرام سے انتظار کرتے رہے جب وہ فارغ ہو گئے اب کافرہ چلا ہے وہ دوسری جو حصہ تھا جماعت کا وہ جب پہنچے اس مقام پہ انہوں نے وہاں سرگی نماز پڑھی لیکن اب زمان سے دونوں اور کس پر کوئی تنقید نہیں کی ایک آپس میں پہلے ڈیبیٹ ہوئی اس کے بعد خاموش ہو گئے انہوں نے نماز پڑھ لی اور وہ آگے انہوں نے وہاں پڑھ لی اب واپس جب آئے مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اب دل میں تو تھا کہ بھئی یہ ہوا کہ کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا آپ نے کہا تھا اثر وہاں پڑھنی ہے لیکن ہم تو نہیں اثر بھی وہاں پہنچ سکے تو ہم نے راستے میں نماز پڑھ لی دوسرے کہتے ہیں جی آپ نے کہا تھا اثر وہیں پڑھنی ہے تو ہم نے وہیں پڑھی اب کیا کریں یہ غلط ہو گیا صحیح فرمایا تم دونوں نے صحیح کیا تم دونوں نے صحیح کیا فرمایا ایک نے میرے منشاہ کو سمجھا کہ منشاہ میرا کیا تھا کہ تیز رفتار چلو تیز رفتار چلو تاکہ وہاں پہنچ جاؤ جب نہیں پہنچ سکے تو راستے میں انہوں نے نماز پڑھ لی اور ایک نے میرے الفاظ پہ عمل کیا کہ میں نے کہا تھا وہاں نماز پڑھنا اس نے وہی نماز پڑھی تو ایک نے میری منشاہ پہ عمل کیا ایک نے لفظ پہ عمل کیا تو دونوں نے ٹھیک کیا کوئی حرج نہیں دیکھو جھگڑا کا ختم پریکٹیکلی دونوں نے الگ الگ طریقے پہ وقت میں نماز پڑھی ہے نبی کہتے ہیں دونوں کی ہو گئی کیوں کہ زبان سے فتوے نہیں لگ رہے ہیں زبان پہ جھگڑا نہیں ہو رہا تیری ہوئی کیا اس کی نہیں ہوئی تو سلوشن اس کا یہی ہے کہ زبان سے ایک دوسرے پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں اپنے فرقے اور مسلق اور تحقیق کے مطابق آپ اپنا عمل کرتے رہیں تیریہ کیا ہوگا ختم ہو جائے گا اب شیعہ حضرات کے بارے میں اب سنی علمہ یہ کہتے ہیں آپ تبرہ چھوڑ دیں آپ حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہ مقام بلند کریں اہل بیعت کا جتنا چاہ مقام بیان کریں لیکن دوسرے صحابہ اکرام پر تنقید کرنا چھوڑ دیں ان پر جو تبرہ کرتے یہ نہ کریں یعنی اپنے محبوب کو آپ آنکھوں پر بٹھائیں لیکن دوسروں دوسروں کے محبوب کو آپ کچھوکے لگائیں گے تو وہ عاشق تو بگڑیں گے نا یہ حصل میں حل حل وہ نہیں ہے کہ فتوہ دے دو پہلے تو آپ فتوہ دے نا آپ میں اتنی جورت نہیں ہے آپ یہ لکھ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے کیئیوں کو مشرق بنا کے چھوڑا ہوا ہے آپ نے کیئیوں کو جائفازق بنا کے چھوڑا ہوا ہے تو اس کے سن کوئی میڈیا سکالر جائے خود لکھنے کا حسنہ نہیں رکھتے دوسروں کو یہ درخواست کریں گے یا دوسروں کیا سلوش پیش کریں گے سلوش اصل میں یہ ہے میرے نزی کہ دل سینے سے پاک کینے سے پاک ہو جائے کسی مسلمان کے بارے میں آپ نیگٹیو بات دل میں نہ سوچیں ہر ایک کے لئے دعائیں خیر کر دیں ٹھیک اور اس کے معاملے کو اللہ کے سپور دیں اور زبان کو تنقید اور تحقیر سے باز رکھیں آپ آٹومیٹکلی یہ اتیاد ہو جائے گا اور اس کے لئے آپ کو کئی جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے میں کئی دفعہ یہ باز بتا چکا ہوں مختلف پرگاموں میں اپنے گھر بیٹھے مراقبہ کرے روز کہ جتنے مومنین مومنات دنیا میں ہیں میرا دل ان کے کینے سے پاک ہے میں سب سے محبت کرتا ہوں اور سب کی تعظیم اور سب کے دعا گوں یا اللہ سب پر اپنے خیر کے فیصلی ناظر فرما سب کو شرط سے بچا یہ بیٹھ کے رودانہ پانچ منٹ کا مراقبہ کر لیا کریں اللہ تبارک وطالعہ آٹومیٹکلی اتیاد پیدا کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے اصل میں تو یہاں دل کی خرابی سے چیزیں خراب ہوتی ہیں نا تمہیں تو کہتا ہے سفے سیدھے رکھو ٹیڈی رکھو کہ دل تمہاری ٹیڈے ہو جائیں گے یہ کہاں معاملہ دل پر جا گرتا ہے یہ اصل میں سلوشن ہے میڈیا سکالر سے میرے درخواست یہی ہے کہ سلوشن اصل میں یہ ہے کہ دل کو کینے سے پاک کریں آپ دوسروں پر تعمت لگا رہے ہیں نہیں یہ نہیں کریں کہ یہ چاہتے نہیں کہ اتیاد ہو اس کا مطلب آپ کا دل کینے سے پاک نہیں ہے آپ اپنے جل کو پاک کریں اور یہ سمجھیں جیسے کہتا ہے نا آداب یہ ہوتے ہیں کہ یہ شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا اس میں ایجز ہے آجزی ہے یہ نہیں کہ آپ میری بات نہیں سمجھے آپ نے اس کے عقل کیوں پر تعمت لگا دی نا کہ آپ اتنے بے عقل میری بات نہیں سمجھے تو دیکھو تکلم کا یہ بھی اگردہ میں آپ یوں کہا اوہ سوری میں آپ اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں سکا میں ایک اور انوان سے آپ کو بتاتا ہوں یہ آداب گفتگو ہیں ایک ایک آپ میری بات نہیں سمجھ رہے آپ کو میری بات سمجھ نہیں ہے میں پھر بتا تو آپ نے اس کے سمجھ پر اطلاع اطلاع کر دیا رہا تو اس طرح آپ نے تعمت لگا دی کہ یہ اتحاد نہیں چاہتے ایسا کونسا مسلمان ہوگا جو نبی کے امت میں اتحاد نہ چاہے بھئی لیکن وہ اپنے سور پر جس ایک پلیٹ فارم پر چل رہا وہ سمجھتے اتحاد اسی ہوتا ہے تو یہ فتوہ دینا کافی نہیں ہے اثر میں کینے سے دلوں کو صاف کریں اور زبان کو جہا تنقید سے جہا ہٹا دیں نتیجہ کیا ہوگا آٹومیٹیکلی اللہ تبارک و تعالی اتحاد امت کے اندر پیدا کر دیں گے سبحانہ بہت خوب حضرت آئی تنک پرفیک سلوشن آئی تنک بہت خوب